السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کل ایک بہت بڑی سیاسی دھماکہ ہوا ہے میں تو سیاسی دھماکہ ہی کہوں گا اور یہ پی ڈی ایم کی طرف سے ہوا ہے اور پی ٹی آئی کی خلاف ہوا ہے تو مجھے تو لگتا ہے یہ ہے کہ بہت عرصے بعد پی ڈی ایم نے کوئی سیاسی طور پر سرپرائز دیا ہے لوگوں کو بھی اور پی ٹی آئی کو بھی تو آج اس پر میں آپ کا اپینین بھی جاننا چاہوں گا کہ آپ اس کو کیسا سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم نے اپنے حق میں بہتر فیصلہ کیا ہے یا نہیں تو بات شروع کرنے سے پہلے میں تمام ناظرین سے ایک ورطبہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہمیں یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پہ بھی ہمیں فالو کرنا اور اپنے رائے کے اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کریں تو عبدالحمید بھائی آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے بہتر فیصلہ کیا ہے یا وہ ڈر گئے ہیں اور بزدلی میں اور جلدبازی میں یہ فیصلہ کیا ہے نہیں میرے خیال میں یہ جو پی ڈی ایم کا فیصلہ یہ ایک سیاسی چال کے طور پر ایک نفسیاتی وار ہے تو اس کے نتائج کیا نکلیں گے وہ تو ذہری بات ہے کہ اب گیم شروع ہوگی تو شاید جی اس کی پیچھے جو کہانی ہے وہ یہی ہے کہ جو کل پرسو عمران خان صاحب نے مرضی وہ یوٹرن کا اشارہ دیا تھا اسمبلی واپسی کا تو اس چیز کو پھر ان کی جو ڈیمانڈز تھیں وہ شاید وقت سے پہلے وہ پارلیمانی لیڈر والی پھر پوزیشن لیڈر والی اور پبلک اکاؤنٹ کومیٹی والی اچھا اس میں نا دو چیزیں دو بحاظ ہو رہی ہیں ایک وہ لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے یوٹرن کا اعلان اس لیے کیا پی ڈی ایم کو خوف زدہ کرنے کے لیے اور پی ڈی ایم واقعی خوف میں آگئی ڈر گئے اور انہوں نے بکھلا ہٹ میں یہ فیصلہ کیا لیکن دوسری رہے یہ بھی ہے کہ پی ڈی ایم نے چلا کی دکھائی ہے اور عمران خان جو چاہتے تھے قومی حسنبلی میں آ کر اس سے انہوں نے روک دئے پھر اس سے بڑھ کر جب انہوں نے اعلان کیا کہ ہم انتخابات میں حصہ نہیں لیں گے میری اپنا ذہن یہ دوسری رائے کے طرف جاتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ واقعی پی ڈی ایم نے اس طرح کی کوئی چال کھیلی ہے تو بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ پی ڈی ایم اس میں کامیاب ہوئی ہے آپ پک اگری کرتے ہیں میری اس طرح سے نہیں مطلب اس میں آئی ساتھ تک تو میں آپ سے اگری کرتا ہوں کہ عمران خان کے اس کی زہری بات ہے کہ عمران خان کی جو واپسی تھی وہ بے شک ان کو تھوڑا سا وہ ہوتا ان کے نیریٹیو میں تھوڑی بہت کہیں کہ شرمندگی سی ہوتی کہ پہلے ہم نے اس اسمبلی کو لانت زدہ بھی کیا سارا کچھ کر کے بھاگ گئے تھے پھر واپسی آنا چاہ رہے لیکن اس میں بینیفٹ تھا عمران خان کا زہری کے جو آپ کا نیگران سیٹ اپ ہونا ہے جا باقی کچھ چیزیں آپ کی ابھی تک دو تین ماہ ہیں حکومت کے پاس تو اس سارے چیزوں میں پی ٹی آئی کا اپنی سیٹوں پر بیٹھنا پی ٹی آئی کے لیے فیدہ مند تھا زہری بات سیاست کے اندر دیکھو اگر آپ کرکٹ کھیلتے ہیں تو آپ کرکٹ کے میدان میں کھیلتے ہیں آپ اس کے لیے کسی حال کے اندر جا کے نہیں کھیلتے ہیں سیاست کے لیے آپ کو سیاسی میدان اور سیاسی میدان آپ کی اسمبلیوں ہوتی ہیں اسمبلیوں اور جب آپ اس چیز سے نکل جاتے ہیں تو آپ ایک طرف سے اس گرونڈ سے نکل گئے ہیں باہر بیٹھ کر آپ کومنٹیٹر کے طور پر یا انیلسٹ کے طور پر ایک گیم چلا سکتے ہیں اب جیسے عمران خان صاحب نے صوبوں کو وہ کیا اپنے ہاتھوں سے جانے دیا تو یہاں وفاق میں پھر ان کے ساتھ کوئی چھسرہ ہوئی کسی نے ان کو سمجھایا کہ جی آپ وفاق میں واپس چلے جائیں کوئی نہیں خاجاسف جیسا آدمی اگر آپ کو دو چار بول سنا بھی دے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس چیز کو پیڈیم نے بھانپ لیا ٹائم سے پہلے تو انہوں نے اوپر سے مطلب نفسیاتی وار کر دیا خان صاحب کو فارق کر دیا تو یہاں پر ایک اور چیز بھی ہے کہ یہ جو صوبوں کے انتخابات کی بات ہو رہی ہے تو کچھ ماہرین کی رائے یہ بھی ہے اور میں تو اس کو اتنا اہم نہیں سمجھتا میرا نہیں خیال کہ یہ بھی ایک ایشو بن سکتا ہے کہ گزشتہ گورنمنٹ نے یعنی جب پی ٹائی کی گورنمنٹ تھی انہوں نے ایک اعلان کیا تھا کہ اب جو بھی انتخابات ہوں گے وہ مردم شماری کے بعد ہوں گے تو مردم شماری تیس اپریل کو مکمل ہونی ہے تو ظاہر ہے اس کے بعد پھر نئی حل کا بندیاں ہوگی تو یہ اس طرح ٹائم سپنڈ ہوتا رہے گا اور بلاخر وہی ہوگا کہ ٹائم پہ ہی سب کے انتخابات ہوں گے اتنا ظاہر ہے کہ کوئی بیچ میں سے وہ نکال سکتے ہیں آئین کی کوئی شیک نکال سکتے ہیں یا کوئی قانون میں تبدیل ہی کر سکتے ہیں جس میں یہ جو تین ماہ کا عرصہ ہے یہ گورنمنٹ کا کیئر ٹیکر کا تو یہ اس کو پوسپونڈ بھی کر سکتے ہیں اس کو لمبا کر سکتے ہیں تو میرا خیال میں یہ اس طرح کی بھی بات کی جاری ہے لیکن میں مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کی کوئی سیچویشن ہو سکتی ہے ہاں یہ ہے کہ پہلے بھی کون سے اتنا سیاسی آئینی بہران نہیں تھا تو آئین کی پاسداری کسی نے کی نہیں ہے اب تو کھینچہ تانی چل رہی ہے تو اسی میں وہ سسنم چلاتے رہیں گے یہ جو ابھی ہوا ہے فیصلہ یہ بھی کھینچہ تانی ہے یہ بھی آپس میں سیاسی دو پیج ہیں اس کے اندر قانون جب وہ چیزیں تو نہیں دیکھی گئے اب یہی سپیکر اسمبلی ہیں انہی کے پاس پہلے سے ریزائن پڑے ہوئے ہیں ایون کہ وہ پی ٹی آئی تو یہ کہہ رہی تھی کہ ہمارے تو اسطیفے اس وقت منظور ہو گئے تھے جب کاسم سوری اور اسدکیسر صاحب آندھا سیڈ تھے تو اب وہ مطلب سیڈ چھوڑ کے گیا ہے پھر انہوں نے کہا میں ان سے ویلنگلی مطلب وہ کروں گا پوش کش کروں گا تو پھر اس کے بعد کیونکہ درمیان میں کچھ ایمین ایس تھے جنہوں نے واقعی یہ رابطہ ہے اس میں شکور شاعت کی آپ مثال لے لیں کہ وہ ہائی کورٹ پہنچ گئے تھے انہوں نے کہا جی میں نے تو کوئی ریزائن نہیں کیا یہ فیک ہے مطلب میری طرف سے نہیں ہے ریزینیشن لیکن رات جو پرویز اشرف صاحب نے وہی کام کیا جس کام سے وہ پہلے انکار کر رہے تھے رات انہوں نے بیٹھے بٹھا ہے وہ کام کر دیا تو یہاں پر اب چل رہی ہے سیاسی لڑائی اس سیاسی لڑائی میں جو لا محالہ نقصان ہو رہا ہے نا وہ عوام کا ہو رہا ہے یا وطن کا ہو رہا ہے ابھی اب دیکھیں جی اب جو صوبوں تک آپ نے بات کی ہے وہ کنسنسس چلو یہ ہو سکتا ہے کہ جو وہ انٹرسٹ اف کونسل کیا وہ بنی تھی وہ تو کیونکہ جرنل الیکشن کی اب جو وفاق کے اندر ہونے ہیں وہ زمنی الیکشن ہونے ہیں وہ سیٹ مطلب جو ریزینیشن ہوتی ہے اس کے اوپر زمنی ہو چاہے دو تین ماہ کے لیے جتنا ویرس ہے تو اس پہ تو پھر خرچ ہوگا نا حکومت پاکستان کے خزانے سے جائے گا اس پہ جتنا الیکشن کمیشن کو اب اس سے تو الیکشن کمیشن نہیں انکار کر سکتا زمنی الیکشن سے وہ تو اس نے نائنٹی ڈیز میں کرانا ہے جرنل الیکشن بے شک آپ مطلب ہم آتے ہیں کہ اپریل تک مردم چھماری ہو تو پھر اسی میں آپ مولانا فضل عمان کی بات کو ایڈ کر لیں انہوں نے شاڑ سا جملہ بولا انہوں نے کہا جی الیکشن نہیں ہوں گے وقت پر ہوں گے بلکہ انہوں نے کہا جی نہیں ہوں گے پہلے تو بڑے ہنس کے کا زہری بات ہے مولانا ایسے تو نہیں کہہ رہے تھے کیونکہ یہ الفاظ مولانا فضل عمان کی ہیں وہ پاکستان کی سیاست کے بڑے ایک ماہر اس کے طور پر جانے جاتے ہیں کہ ہی تو کچھ ہوا ہے نا پھر کل انہوں نے یہ بیان بھی دیا کہ ہم الیکشن میں حصہ بھی نہیں لیں گے تو اس کے پیچھے بھی کوئی تیاری ہے کوئی بات ہے لیکن دوسری طرف نون لیک کے لئے مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں